بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج باروں ہفتہ ہے لکچر نمبر بارہ ہے ٹاپک ہے رسالت مآب علیہ السلام کی بارستف کے بنیادی مقاسد لیول اپ کا ہے سیکنڈ سیمیسٹر فیسٹیل پروگرام ہے بی سیول انجینئرنگ توسٹیچر ہے سید جلال شاہ ایک سے سے پورٹل ڈاٹ سوٹ ڈاٹ ایڈوکیشن ڈاٹ پی کے سیول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سوٹ پشاو اب بجائے اس کی کہ آج کا لکچر میں برائے راست کو بیان کروں مجھے گزرستہ جو لکچر گیرہ نمبر ہے یعنی خصوصیت قرآن ان کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن پاک کی منجزر خصوصیات بہت دمائیں اور ممتاز قرار دی جاتی ہیں ان میں سے پہلی خصوصیت خاتمیت قرآن خاتمیت خاتمے سے ہے اس سے مرانے کے قرآن پاک خاتم ایک تئیس ہزار کا مبیش انبیاء بنینوں انسان کی رشت و ہدایت کے لیے اس دنیا میں ہو گزری ہیں ہر پہ رنبر پہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی جانب سے وحی کے صورت میں تعلیمات اور احکام نازل ہوتے رہے اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب حضرت آدم اور خوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا پہ بھیجا گیا تو ساتھ یہ حکم بھی آیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ لِيْهُدَا فَمَنْ تَبْيَا هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے ہدایات آئیں گی وحی کی صورت میں اور جس کسی نے انہیں ہدایات کے پیروی کی جو کوئی بھی ان احکام پہ عمل پیراہ ہوا تو نہ دنیا میں اس کے لئے کوئی خوف ہوگا نہ شیطان کی طرف سے نہ نفس کی طرف سے نہ کسی اور انسان کی طرف سے اور آخرت کی طرف سے آخرت کے حوالے سے وہ غمگین نہیں ہوگا تو لہٰذا وہ وہی اترتی رہی آدم علیہ السلام سے لے کے عضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بعضوں پہ صحیفیں اتر آئے جس طرح قرآن میں اِنَّا هَذَا لَفِزْ سُخُفِ الْأُولَى سُخُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اور بعضوں پہ کتابیں اتری جس طرح تورا حضرت موسیٰ پہ اتری زبور حضرت داود پہ اتری انجیر حضرت عیسیٰ پہ اتری لیکن چونکہ ان انبیاء کی نبوت ان کی رسالت ان کی باسد ان کی شریعت ایک خاص دور کیلئے ایک خاص قوم کیلئے تھی جب ان کی نبوت نہ رہی ان کی رسالت نہ رہی ان کی باسد نہ رہی ان کی شریعت نہ رہی تو لہٰذا ان پہ نازل شدہ وحی صحیفے کی صورت میں اور کتابی صورت میں اس کا وجود اس کا عدم ہونا لازمی تھا اور ضروری تھا آج بھی ہاں اس کے بعد چونکہ حضور علیہ السلام آخری رسول آخری نبی خاتم الانبیاء خاتم الرسول اسلام خاتم الادیان اور حضور پہ نازل شدہ وحی خاتم الوحی لہٰذا قرآن جو ہے وہ خاتم الکتب ہو گیا اس پہ خاتمہ ہو گیا اور اب رہتی دنیا تک بنیرہ انسان کی لئے رہنما اور رہنمای رہبر اور رہبری جو ہے وہ اسی کتاب کی صورت میں ہے تیسری بات یہ بیان دوسری خصوصیت افاظت قرآن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کو زمان نزول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تایوم القیامہ یہ کتاب الفاظ کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے مفہوم اور معلی کے اعتبار سے بلا کا مقاست یہ نہ صرف موجود رہے گا بلکہ محفوظ رہے گا کیوں اس کی افاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظیں اور اردو کا ایک وہ ہے قول ہے کہ جس سے اللہ رکھیں اسے پہنچیں اور عزیز طلبہ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا وَإِذَا قَرْأَنَا فَتَّ بِي قُرْآنَا سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا اے پیغمبر وہی کے نازل ہوتے وقت آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں اس خوف سے کہ میں بھول جاؤں گا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا ہماری ذمہ ہے اس قرآن کا جمع کرنا اس قرآن کا مداون کرنا ہماری ذمہ ہے اس قرآن کا پڑھانا اور جب ہم عزیز جبریل پڑھے آپ کے سامنے یہ آپ کو پڑھائے تو پھر آپ ساتھ ساتھ اس کی پیروی کریں سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا اور اے پیغمبر اس کا بیان کرنا کرانا بھی ہمارے ذمہ ہے قرآن پانک کے ایک اور جگہ آتا ہے سَنُو قُرِوكَ فَلَا تَنْسَا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ پیغمبر یہ قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے عزیز جبریل کی وساطت سے اور آپ بھولیں گے نہیں تیسری خصوصیت یہ بیان ہوئی عزیز طلبہ کہ قرآن کی تلاوت دنیا میں جس قسم کی بھی کتابیں ہیں خواہو الہامی کتابیں ہیں تورات کی صورت میں زبور کی صورت میں انجیب کی صورت میں صحیح پہ آسمانی کی صورت میں یا غیر الہامی ہیں مسئلہ نہ ہندومت کی کتابیں ہیں مطمت کی کتابیں ہیں مجوسیت کی کتابیں ہیں سامیئیت کی کتابیں ہیں انگلچہ وہ تاریخی طور پر ان کا وجود نہ موجود رہا نہ محفوظ رہا اور اگر ہے بھی تو تبدیل شدہ ہے مخرف ہے اُو کتابیں اتنی بڑی تعداد میں اور بڑی مقدار میں نہیں پڑھی جاتی ہیں جس قدر قرآن پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے نماز کے باہر قرآن پڑھا جاتا ہے انفرادی طور پر پڑھا جاتا ہے اجتماعی طور پر پڑھا جاتا ہے دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جاتا ہے اور پھر ایک اور خصوصیت جو تھی کہ سماح کے قرآن قرآن کی نہ صرف تلاوت ہو رہی ہے نہ قررت ہو رہی ہے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو سننے والے توجہ سے سنیں وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو قرآن کی قرآن ہو رہی ہو اور آپ سن رہے ہو تو خاموش رہیں توجہ سے سنیں ذوق اور شوق سے سنیں غور و فکر سے سنیں نتیجہ کیا برامد ہوگا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ اللہ کی طرف سے تم رحم کیے جاؤ پھر تاریخیت قرآن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک زبان کے لحاظ سے الفاظ کے لحاظ سے معانی کے لحاظ سے یہ توران زبور انجیل اور دیگر ختم کے مقابلے میں ساری کی ساری یوں کی تو بلا کا مقاس موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے پھر ہے جامیت قرآن اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک انسان کی پوری زندگی پہ حاوی ہے زندگی کے ہر پینوں کے لیے یہ تعلیمات رکھتا ہے احکام رکھتا ہے زندگی خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو اخلاقی ہو یا روحانی ہو سیاسی ہو یا معاشی ہو معاشرتی ہو یا خانگی ہو ازدیوازی ہو یا تجرد والی ہو قومی ہو یا بین الاقامی ہو مختصر نہیں کہ ہر پینوں کے لیے قرآن تعلیمات رکھتا ہے احکام رکھتا ہے اور اصول جو ہے وہ قرآن پیش کرتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں اختصار کے ساتھ بیان کی لیکن ان کے ایک اور وہ بھی ہے عزیز طالبہ قرآن عوست قرآن عوست قرآن عوست قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قرآن پاک خطاب کے لیاس سے نہائیت وسیع ہے اس میں عام انسانوں سے لے کر یہود و نصارہ سابعین موجود مشرقین اور اہلی امام سے جا بجا خطاب ہے جبکہ دوسری کتابیں اس کے مقابلے میں ان کا خطاب ایک خاص قرآن کیلئے ہے ایک خاص طبقے تک محدود ہے جسے تورات بنو اسرائیل کیلئے زبول بھی بنو اسرائیل کیلئے انجیل بھی بنو اسرائیل کیلئے اور دیگر الہابی آگین الہابی کتابوں کا تعلق ہے پھر ایک اور جو آخری خصوصیت ہے وہ عملیت قرآن ہے یعنی قرآن پاک کوئی چیستان نہیں ہے کوئی معامل نہیں ہے کوئی مجرد کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اپنے مخاتب کے قول اور عمل کی صحت اور دوسری پر زور دیتا ہے یعنی عملی صالح پر زور دیتا ہے اور صحیح قول پر زور دیتا ہے صحیح سوچ پر زور دیتا ہے صحیح خواہش اور جذبی پر زور دیتا ہے لہذا احکام قرآن پاک کے وہ تعلیمات جو ہیں ان کا زیادہ تر زور وہ عمل پہ ہے اور اقبال کے ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بلتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اب عزیز طلمہ آج کا جو موضوع ہے یہ عنان نمبر بارہ ہے کیونکہ باروہ ہفتہ ہے اور لکچر بھی باروہ ہے آپ کا لیول سیکنڈ سیمیسٹر پسٹیئر ہے پروگرام بی سیول انجنئرنگ ہے کوس پیچر سید جلال شاہ ایکسس این کوٹل سوٹ ڈارٹ سوٹ ڈارٹ ایڈوکیشن ڈارٹ پی کے ہے آج کا موضوع ہے رسالت و آب کی باست کے بنیادی مقاصد کیا ہے قرآن کے حوالے سے رسالت مآب علیہ السلام و سلام کی باست کے بنیادی مقاصد قرآن پاک کے حوالے سے رسول کریم کی نربوت اور رسالت کے مجزیر بنیادی مقاصد بنے ایک 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 شارع ہے قرآن کہ رسالت مآب علیہ السلام کا قباصد کا مقصد یا وہ ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کرتا ہے قرآن کی تفصیل بیان کرتا ہے قرآن میں تو اصول بیان ہو رہے ہیں قرآن میں تو بنیادی باتیں بیان ہو رہی ہیں قرآن کی مثال دستور اور آئین کی ہے لہٰذا قرآن کے پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس آیت کا پورا مفہوم کیا ہے تو نبی علیہ السلام اس کی تشریح کرتا ہے کہ یہاں کرنے کا کیا کام ہے اور نہ کرنے کا کیا کام ہے اور یہ روا کیا ہے ناروا کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اور حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے یہ رسالت مآب حدیث کی صورت میں اپنی عملی سنت کی صورت میں قرآن کی تشریح کرتا ہے دوسری خصوصیہ دوسرا فریضہ جو ہے وہ معلم القرآن کا ہے اور قرآن نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الكتابہ والحکمت ویزکیہم انکارتالعزیز الحکیم قرآن نے یہ بقصد بیان کیا ہے یہ فریضہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام معلم القرآن ہے حضور علیہ السلام معلم انسانیت ہے اس لحاظ سے قرآن پاک کے معلم یا قرآن سکھانی والے ہیں یہ فریضہ بھی اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے سحامہ بھی قرآن سنکے نبی علیہ السلام سے پوچھے دے کہ یا رسول اللہ اس لفظ کا یہاں مفہوم کیا ہے حالانکہ خود عربی ان کی اپنی زبان تھی لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر زبان بولی بولنے والا اس زبان کی میں جو نظم ہے یا جو نصر ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کو اپنے طور پر سمجھیں جب تک کہ استاد سے رجوع نہ کرے فرسی بار کہتے ہیں ہر کارے کہ بھی استاد عباشت باید دانت کی بھی بنیاد عباشت ہر کام جو استاد کے بغیر ہوتا ہے وہ ببنیاد ہوتا ہے ہاں اور پشت میں ہم کہتے ہیں یا لگا بے استاد کارولا مکہ سوک استاد دینشتے تو نبی علیہ السلام معلوم قرآن بزرے ہیں تیسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام مربی ہیں اور یہ بھی قرآن نے یہ فریضہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام تربیت کرنے والے ہیں امت کی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر مرد ہو یا خاتون چھوٹا ہو یا بڑا نبی علیہ السلام اس کے لئے مربی ہے تربیت کرنے والا ہے اخلاقی لحاظ سے روحانی لحاظ سے دینی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے شریع لحاظ سے تربیت کرتے ہیں حضور علیہ السلام اس حوالے سے نہ صرف معلم ہے بلکہ وہ مربی بھی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مذہب کی تذکیہ کرنے والے ہیں دلوں کا نفوس کا قلوب کا تاکہ دل شرک سے پاک ہو کفر سے پاک ہو غیبت سے پاک ہو چبلی سے پاک ہو بوتان ترازی سے پاک ہو کینے سے پاک ہو اور دوسرا جو ہے وہ شعرے ہیں حضور علیہ السلام قادم ساز ہیں قرآن اصول پیش کرتا ہے حضور علیہ السلام اس اصول کی روشن میں حدیث کے حوالے سے وہ قادم سازی کرتا ہے اور قادم سازی میں سب کچھ بیان ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے دوس کیا ہے اور دونس کیا ہے اور یہ فریضے بھی اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے پیغمبر کے حوالی کیا ہے ہاں نمونِ تقلید عزیز طلبہ جب حضور علیہ السلام تعلیق قرآن ہو گئے تعلیق قرآن ہو گئے حافظ قرآن ہو گئے شارح قرآن ہو گئے معالب قرآن ہو گئے غربی ہو گئے مزقی ہو گئے شارح ہو گئے تعلیق قرآن ہو گئے تو پھر نبی علیہ السلام کی زندگی امت کے لیے قابل تقلید ہے اور قرآن پاک میں ارشاد ہے وَقَدْ قَدْ كَانَ لَهُمْ فِي رَسُورِ اللَّهِ اُسْوَطُ الْحَسَنَا آپ کے لیے پیغمبر کی زندگی میں ایک بہتری نمولہ ہے لہٰذا ہمارے لیے اگر کوئی رول بارڈل ہے اس دنیا میں نمولِ تقلید ہے کوئی قابلِ پیروکاری ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے اور پیغمبر اللہ نے پیغمبر کو نشان دیا ہے کہ وہ امت کے لیے قابلِ تقلید ہے عزیز طلبہ اس کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی ہے پیغمبر کا کہ وہ مبالغ ہے وہ تبلیغ کرتا ہے دعویٰ دیتا ہے اللہ کے احکام اور تعلیمات کو اللہ کی طرف سے نازل صدہ کتاب کو وہ پہنچاتا ہے امت کو امت کے ہر پرد کو لہٰذا پیغمبر مبالغِ قرآن بھی ہے اور آخری بات جو میں اس سلسلے میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ جب وہ نمولِ تقلید بھی ہے جب وہ شارع اور قانونساز بھی ہے جب وہ مبالغ بھی ہے اور جب وہ مربی اور مزکی بھی ہے جب وہ معلومِ قرآن بھی ہے جب وہ شارعِ قرآن بھی ہے تو وہ مطابی ہے واجب العطاعت ہے اور پیغمبر کا واجب العطاعت ہونا پیغمبر کی عطاعت پیغمبر کی تقلید پیغمبر کی اتباع یہ بھی اللہ نے قرآن میں احکام وہ ہے آیات کی صورت میں جس کی وضاحت فرمائی ہے جب اجازے کراتا ہے کہ وہ ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو جس نے پیغمبر کی اطباع کی اس نے اللہ کی اطباع کی اس لیے یہ تقاضے ہیں حضور علیہ السلام کے نسالت کے یا یہ فرائض ہیں حضور علیہ السلام کے نسالت کے انشاءاللہ اس کی جو تفصیل ہے وہ دو بجے کے بعد جو لکچر ہوگا اس لیے آپ سامنے آئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ انشاءاللہ ابھی دو بجے کے بعد جب اس پہ مزید بات ہوگی ایک لکچر میں دوں گا اس میں آپ کے سوال و جوابات بھی سوالات بھی آئیں گے ان کے جوابات بھی دیا جائیں گے اور ہر ایک کی تفصیل بیاد ہوگی im کے بعد اور schon روزت میں روزت میں اس پر لکچر میں